موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں بمسی دو سپائیوں کے ساتھ رستان کے لئے گھات لگائے بیٹھا تھا اسنے میں دوان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے کیونکہ اٹرول کے منصوبے کے مطابق اس نے گریتار ہونا تھا اس دوران بمسی اسے بتاتا ہے کہ ترگت بہت عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے اور اٹرول بھائی کے بارے میں بہت سخت باتیں کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا بہدر ترگت بھائی کھو گیا ہے دوان کہتا ہے ترگت دکھ کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے بھائی بمسی کہتا ہے میں اٹرول بھائی کو کیسے بتاؤں گا اس نے جو کہا ہے مجھے تو ہماریہ کچن میں کچھ پکا رہی تھی اور امانتہ بھی وہاں موجود تھی اماندہ کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ تم ترگت کے کافی قریب ہو رہی ہو ماریہ کہتی ہے تم غلط سوچ رہی ہو اماندہ ترگت صرف ایک میمان ہے اتنے میں ترگت وہاں آ جاتا ہے ماریہ اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کیوں اٹھائے ہو ترگت ترگت کہتا ہے میں ٹھیک ہوں ماریہ کہتی ہے آپ زخموں سے بھرے پڑے ہو اور کہتے ہو میں ٹھیک ہوں ترگت غصے سے کہتا ہے میں نے کہا نہ میں ٹھیک ہوں پھر ترگت نرم نیجے میں کہتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں میں اس کمرے میں بند رہ کر پاگل ہو رہا تھا اس لئے باہر آ گیا اماندہ کہتی ہے تم دونوں کو ایک کٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے تم میں ماریا کے ساتھ رہنا ہوگا تمہاری زندگی اس کی مقروض ہے اس کے بعد ترگت ایک طرف چل پڑتا ہے اماندہ ماریا کو ایک خوشبو والی شیشی دیتی ہے اس کے بعد ماریا بھی ترگت کے پیچھے چلی جاتی ہے دوسری طرف ارال سیمون کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے کہتا ہے تم یہ نہیں ہونے دو کہ سیمون ابھی آلیار آئے گا اور تم سے کارینوں کے لئے جگہ مانگی گا میرا والد ارترول کا ساتھ دے رہا ہے تمہیں ہر حال میں روپنا ہوگا ورنہ ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا سیمون کہتا ہے وہ تم ہی تھینا جس نے وینس والوں کے آنے پر معاہدہ توڑا تھا یہ مت بولو ارال کہتا ہے وہ بات مختلف تھی تم ارترول کو نہیں جانتے اگر وہ یہاں گز گیا تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا یہاں گز گیا تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا دوسری طرف ماریا اور ترگت ایک طرف جا رہے تھے اتنے میں آلیار وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے تم لازمان ترگت سپائی ہو ترگت کہتا ہے اور تم کون ہو آلیار کہتا ہے میں سردار جاندار کا بیٹا آلیار ہوں ارترول صاحب ہمارے مہمان بنے تھے اور آپ کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا میں نے سوچا کہ میں آپ کو خود جا کر ملوں گا ترگت کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ حملے کے ذمہ داروں کو تلاش کرے وہ مہمان بننے کی جرت کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے مجھے ان پر کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اب ٹھیک ہو جانے کے بعد مجھے ہی ذمہ داروں کو تلاش کرنا ہوگا یہ کہہ کر ترگت آگے بڑھ جاتا ہے ترگت آگے بڑھ جاتا ہے ترگت چلتے چلتے سیمون اور ارال کے پانس پہنچ جاتا ہے اور سیمون کو کہتا ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سیمون کہتا ہے بولو ترگت ترگت کہتا ہے میں مرتے دم تک یہ احسان نہیں بھولوں گا جو آپ نے اور آپ کی بین ماریا نے کیا ہے سیمون کہتا ہے میں ذمہ داروں کو تلاش کر کے تمہارا بدلہ ضرور لوں گا ترگت ترگت کہتا ہے جب آپ ان کو تلاش کر لیں تو مجھ کو ضرور بتانا سیمون کہتا ہے میں بتاؤں گا ترگت سپائی پھر ارال کہتا ہے میری خواہش ہے کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ ترگت ابھی تم بہت بہتر لگ رہے ہو ترگت کہتا ہے شکریہ پھر ارال کہتا ہے کیا تم جلد واپس قبیلے جانے والے ہو ترگت غصے میں کہتا ہے وہاں سپائیوں کا سپہ سالار تھا جب تک میں ان کی موت کا ذمہ دار کو تلاش نہیں کر لیتا میں کہیں نہیں جاؤں گا اس کے بعد ترگت اور ماریا دوسرے میس پر بیٹھ جاتے ہیں اتنے میں آلیار بھی وہاں آ جاتا ہے اور ارال سیمن کو اس کا تعارف کراتا ہے دوسری طرف ترستان اپنے دو سپائیوں کے ساتھ جا رہا تھا ایک جگہ وہ آرام کے لیے رکھتے ہیں اتنے میں دوان ان پر حملہ کر دیتا ہے اور دونے سپائیوں کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ ترستان کو گرا دیتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے بتاؤ بزار میں سلطان کے جاسوس کو کون لائے تھا اتنے میں ایک آدمی پیچھے سے اس کے سر پر مارتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے سیمن کے آدمی وہاں پہنچ گئے تھے فلیف دوان کے پاس آ کر کہتا ہے دیکھتے ہیں سلطان کا جاسوس کون ہے جب دوان کے چہرے سے نکاح بٹاتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ارترول نہیں ہے دوسری طرف پالیار سیمن کو کہتا ہے میرے بھائی نے آپ کو بتایا ہوگا جو جاندار صاحب اور ارترول صاحب چاہتے ہیں سیمن کہتا ہے میں ایک تاجر ہوں میری غرض صرف سکھوں سے ہونی چاہیے لیکن میں ارترول صاحب کو نہیں جانتا میں چاہتا ہوں کہ وہ خود آ کر مجھ سے بات کریں مجھے یقین ہے اس کے بعد ہم کوئی معایدہ کر لیں گے دوسری طرف فلیف کہتا ہے ہم ارترول کی امید میں تھے لیکن اس کے بجائے عام سطرک ہمارے ہاتھ آیا ہے فلیف دوان کے پاس جا کر پوچھتا ہے اپنی شناف پتا ہو دوان کہتا ہے میں تمہارا ڈراؤنہ خواب ہوں پادری یاہیہ کو میرا سلام دینا یہ سن کر فلیف اس کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتا ہے تم پادری یاہیہ کے بارے میں کیسے جانتے ہو دوان کہتا ہے اسے بتانا کہ میں جلدی اس کی دنیا اُلٹ دوں گا میں تم میں سے بہت ساروں کو جانتا ہوں فلیف کھڑا ہو جاتا ہے پھر دوان کہتا ہے میں تم لوگوں کے ہر قدم سے واقف ہوں اور جب تک تم لوگوں کو دفن نہیں کر لوں گا میں نہیں رکوں گا فلیف اپنے سپائی کو کہتا ہے مار دو اسے اور اسے وقت بمسی اور اس کے سپائی حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس لڑائی کے دوران فلیف اور ترستان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جبکہ باقی تمام سپائی مارے جاتے ہیں دمرول کہتا ہے ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے دوان دوان کہتا ہے نہیں بھائی نہیں وہ جا کر اپنے مالک کو بتائیں گے کہ ارترل بھائی جاسوس نہیں ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں اب آپ واپس چلے جاؤ ارترل بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے پھر دوان اکیلے میں بمسی سے پوچھتا ہے میری بیوی کیسی ہے بمسی کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے بھائی تم پریشان مت ہو انشاءاللہ آپ دونوں جلد اکٹھے ہو جاؤ گے پھر دوان کہتا ہے ابھی میں چلتا ہوں بھائی کچھ وقت اور مجھے پہاڑوں میں رہنا ہوگا اس کے بعد وہ بمسی سے گلے ملتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ارترل اور حلیمہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں گوڑوں سے اترنے کے بعد ارترل کہتا ہے کافی دنوں سے ہم دونوں اکیلے میں کئی باہر نہیں مل سکے ہیں اس لیے میں تمہیں یہاں لائے ہوں تیرہ علیمہ کہتی ہے میں بھی آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی ارترل ارترل کہتا ہے بولو حلیمہ حلیمہ کہتی ہے ہمارے گندوس کا بھائی آنے والا ہے میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں ارترل یہ سن کر ارترل بہت خوش ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اس کے بعد ارترل حلیمہ سے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس خبر کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی چیز مجھے مسئبت میں نہیں ڈال سکتی اتنے میں چاروں طرف سے کچھ برخہ خوش آدمی نکل آتے ہیں اور انہیں گہرے میں لے لیتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے ہم تمہیں مسئبت میں ڈالیں گے ہمیں بھی بتاؤ کیا خبر ہے ارترل فوراں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے اور پھر حلیمہ کو کہتا ہے جب بھی تم مجھے بتاتی ہو کہ تم ماں بننے والی ہو تو کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے ہمارے تمام بچے کسی نرالے کام کے ساتھ آتے ہیں پھر ارترل ان سے پوچھتا ہے کیا چاہیے تمہیں اور تم کون ہو تم کون ہو آدمی کہتا ہے ہم کائی قبلے کے سردار ارترل کے سپائی ہیں یہاں ہماری حکمرانی ہے ہمیں اپنا سونا دے دو ارترل ہسنے لگتا ہے آدمی کہتا ہے ہس کیوں رہے ہو میں نے کہا ہم ارترل سردار کے سپائی ہیں کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا ارترل آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تم ارترل کے سپائی ہو وہ آدمی کہتا ہے ہاں انہوں نے خود ہمیں تربیت دی ہے ارترل اپنی دلوار نیچے گارتے ہوئے کہتا ہے تو دیکھتے ہیں میں نے کتنی اچھی تربیت دی ہے تم لوگوں کو یہ سن کر وہ آدمی چونک جاتا ہے اور پھر حملہ کر دیتا ہے لیکن ارترل ان سب کو مار کر بگا دیتا ہے آخر میں ارترل ان کے ڈاکوں کے سربراہ کو کہتا ہے آج کے دن میں تم لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گا لیکن اگر آئندہ آپ لوگوں نے میرے نام پر کسی کو لوٹنے کی کوشش کی اور میں نے سن لیا تو میں تمہیں تلاش کر کے تمہارے سر الگ کر دوں گا پھر ارترل اسے بھی تکہ دے کر وگا دیتا ہے اور پھر علیمہ کو کہتا ہے جیسے ہماری شورت اور اعتبار پڑھ رہا ہے ہمارے بچے ہمارے لئے اور زیادہ عزت لے کر آئیں گے لیکن یہ خبر تم ابھی قبیلے میں کسی کو مت دینا صحیح وقت آنے پر ہم ایک ساتھ بتائیں گے اس کے بعد وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف قبیلے میں حکیم آرتک ایک برتن میں پانی ڈالتا ہے اتنے میں درویش ماں آتا ہے اور کہتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا میں دو تیتر پکڑ کر لے آیا ہوں یہ کس کے لیے ہیں حکیم آرتک کہتا ہے یہ ہمیں بتائیں گے مرہوم کے خون میں کوئی زہر تھا یا نہیں پھر حکیم آلیار کی دی ہوئی زبان باہر نکالتا ہے اور اسے پانی میں ڈال دیتا ہے دوسری طرف ارترل اپنے خیمے میں پہنچ جاتا ہے دندار کہتا ہے خوش آمدید بھائی میں آپ کو امانت واپس کرتا ہوں پھر ارترل اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور جرگے کے آدمیوں کو وہاں سے بیٹھ دیتا ہے اور دندار سے پوچھتا ہے کہ کیا میری غیر موجودگی میں کچھ ہوا ہے دندار کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے بھائی لیکن حاجو تریان کو انکار نہیں کر سکا میں نے اسے سامسا اور کائا کے ساتھ سونا تلاش کرنے کے لیے بیٹھ دیا ہے ورنہ وہ غم سے مر ہی جاتا ارترل کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کرے اس سے وہ مل جائے دوسری طرح فاجہ تریانس پائیوں کے ساتھ دوبارہ اس نہر میں پہنچ جاتا ہے اور سونا تلاش کرنے لگتا ہے پہلے وہ دو تین جگہ تلاش کرتا ہے لیکن اس سے سونا نہیں ملتا لیکن وہ ایک درف کی شاک دیکھ کر بہت پر امید ہو جاتا ہے اور اس کی جانب بڑھتا ہے جب وہ ہاتھ مارک کر باہر نکالتا ہے تو اس میں سے سونے کا ایک ٹکڑا ملتا ہے وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے سامسا اور کائیہ بھی گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور خوشی منانے لگتے ہیں پھر وہ ارترل کو بتانے کے لیے فوراں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف عبد الرحمان اندر آ کر بتاتا ہے کہ آلیار صاحب آئے ہیں ارترل کہتا ہے بیجو ان کو پھر آلیار اندر آتا ہے ارترل اسے بیٹھنے کو کہتا ہے آلیار کہتا ہے میں نے سیمون سے بات کی تھی اس نے کہا کہ وہ کل آپ سے بات چیت کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گا ارترل کہتا ہے ٹھیک ہے آلیار صاحب اتنے میں حکیم آرتک اور درویش اندر داخل ہوتے ہیں ارترل ان کو بیٹھنے کو کہتا ہے آلیار حکیم آرتک سے پوچھتا ہے کیا آپ نے وہ معاملہ حل کر لیا جو میں نے آپ سے کہا تھا بلکل آلیار صاحب ہم نے حل کر لیا پھر وہ پنجرے کے اوپر سے پردہ ہٹاتا ہے تو اس میں دو مردہ تیتر پڑے ہوتے ہیں حکیم آرتک کہتا ہے ان میں سے ایک تیتر کو میں نے زبان سے نکلا ہوا کیمیکل پلایا تھا کیمیکل پینے کے بعد وہ بے کابو ہو گیا اور اس نے دوسرے تیتر کو مار دیا میں نے پہلا ایسا کبھی نہیں دیکھا چونکہ تیتر تو بہت پر امن پرندے ہوتے ہیں اور ایک پل میں وہ زخمی شیر کی مانند بن گیا اور دوسرے تیتر کو مار کر خود بھی مر گیا تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ زیر پینے والے اور اس کے آس پاس دونوں کے لیے خطرناک ہے یہ سن کر آلیار حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد آلیار جانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آرترول کہتا ہے میں کل صبح بزار کے میمان ہانے میں پہنچ جاؤں گا اس کے بعد آلیار وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اکیم آرتک کہتا ہے آپ کا کیا خیال ہے بھائی آرترول کہتا ہے یہ واضح ہے کہ کسی نے تکتمش سردار کو زہر دیا ہے حکیم کہتا ہے کیا یہ ارال ہو سکتا ہے آرترول کہتا ہے ہم نے ایک بار پھر دیکھا ہے کہ چابدار قبیلے سے صرف دو لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہیں ایک کا آلیار اور دوسری اسلحان خاتون حکیم کہتا ہے اور سردار جاندار کے بارے میں کیا خیال ہے آرترول کہتا ہے جاندار اپنے قبیلے کی بلائی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ